آئندہ سو دنوں میں ریاست کے نو لاکھ طلبات کو ٹیبلٹ اور موبائل تقسیم کیے جائیں گے ریاست میں آج سے موبائل اور ٹیبلٹ تقسیم کے پروگرام کی شروعات کی گئی لکھنو کے آئی ڈی کالج میں آج سے اس پروگرام کے تحت چھے سو اکیس طلبات کو ٹیبلٹ اور موبائل تقسیم کیے گئے کہ ریاست میں جلدی اور نئے آئی ٹی پارک کھولے جائیں گے جس سے ریاست میں ڈیجیٹالائیشن کو فروگ ملے گا ساتھی نئے سٹارٹ اپ بھی شروع ہوں گے دیکھیں مہدی جی اور یوگی جی کے سرکار میں شکشہ کو جہاں سنسکار ایک بنایا جا رہا ہے وہاں آدھنے کی روپ بھی دیا جا رہا ہے اور لیپ ٹاپ اور موبائل کے مادہم سے میکزمم نولیج کیسے لی جا سکتی ہے یہ سب جانتے ہیں اور ان کے سویدھا اپلت کرانے کے لیے ہم نے ٹارگیٹ یوگی جی کی سرکار نے لیا ہے کہ سو دن کے اندر نو لاکھ ٹیبلٹ اور موبائل فون بٹیں گے اور پورے اتر پدیش میں بٹنا شروع ہو گیا ہے اس کا وطران شروع ہو گیا ہے اور آنے والی پیڑی کو آدھنک سنسادن سے یک شکشہ کے مادہم دیے جا رہے ہیں میں یوگی جی کا بھارویت کرنا چاہتا ہوں ٹیبلٹ اور موبائل پانے والی طالبات خوش نظر آئیں انہوں نے اس کے لیے وزیراعظم نرن موڈی اور وزیراعلا یوگی عادی تنات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ قدم قابل تعریف ہے اس سے ان طلبہ اور طالبات کو فائدہ ملے گا جو دہی علاقے میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں دور دیکھا جاتا تھا کہ یہ بہت دور ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ کسی بھی بھاشا میں اپنی لانگویج میں آج ایڈوکیشن کو پاپا رہے ہیں سب سے بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یوٹیوب مادیم سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمیل والا بچہ ہے وہ سیکھ سکتا ہے کوئی بھی ایڈوکیشن انگلیش والا بچہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے ہندی کا بچہ ہے وہ سیکھ سکتا ہے کوئی بھی کامپیشن کے پرپریشن کا نہیں ہے وہ کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور میں بہت تھانڈ کنا چاہوں گی یوپی گورن نے سٹیپ لیا بہت ساری کوویڈ کے سامنے بہت سارے بچے اپنے پڑھائی کو کانٹینی نہیں کر سکے جس بکاوز کیونکے پاس فون نہیں تھا ان کے پاس سسٹم نہیں تھا سمارٹ ڈیجیٹل نہیں تھا کہ وہ اس کو کانٹینی نہیں کر سکے پر ہم دھنیواد دیتے ہیں موڈی جی کا یوگی جی کا کہ انہوں نے یہ سوچا ہم بچوں کے لیے بھوشی کے لیے کہ جس بکاوز ایڈیوکیشن اس ایمپورٹنٹ سٹیپ کی ہم آگے سٹیپ کر سکیں پڑھائی ایڈیوکیشن ہے کہ بچوں کو ہمیں پروگریس کرنے میں مدد کرتے تو ہم یوگی جی کو بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ گریب بچوں کو بہت ہیل فل ملا جب پہلی بارے میں پتہ چلا تو ہمارے جو ڈیجیل نوٹس ہوتے ہیں اس کو پڑھنا بہت ایزی رہے گا اس کے تھروں اور اس کے لیے کچھ پہنی کرنا ہے سارے سٹوڈنس کے لیے بہت ایک ایزی ڈیوائیس ہے جس سے ہم لوگ اپنی ہائے سٹیڈیز بہت ایزیلی پرسیو کر سکتے اور پڑھ سکتے ہیں آج کی جو دنیا ہے وہ آج دنیک ہو چکی ہے تو اس میں آپ کو مطلب کی موبائل لابٹاپ یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ جیسے ہم لوگ کی پروچیکٹ وغیرہ آتے ہیں اس پر پی پی ٹیز وغیرہ ورڈ اور یہ تو بنانا کمپلس فری ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کو سائبر کیا پہ بھاگنا پڑتا تھا پر اب یہ سائی چیزیں جو سرکار ہمیں دلا رہی ہے اس کی وجہ سے مجھے رکھتا ہے کافی سٹوڈنس کے اور خاص کر میری بھی کافی دکھتے دور ہو گئی اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہیا ہے